وقت ادریس فلائی صاحب کے یوٹیوب چینل پر سسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹس اور شیئر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکرم ناظرین گرامی اب ہی ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے تہوار چل رہے ہیں خاص طور سے بڑا تہوار جو ابھی آنے والا ہے ان کا وہ دیوالی کا ہے اور دیوالی کا موقع پر چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں چونکہ غیر ایمان والے بھائی بھی رہتے ہیں تو وہ ان کے تہوار پر ہمارے یہاں بھی کبھی میٹھائی یا کبھی کوئی اور سامان کبھی سنجوریاں کوئی ایسی چیز میٹھی ان کے گھر بنتی ہے وہ ہمارے یہاں بھیجتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والے جو مزدور ہوتے ہیں وہ کسی غیر ایمان والے کے یہاں کام کرتے ہیں تو وہ ان کو کچھ دیتا ہے کبھی بونس دیتا ہے کبھی میٹھائی دیتا ہے کبھی کچھ گفت دیتا ہے تو کیا غیر ایمان والے بھائی کی طرف سے لے بونس کے طور پر اس کو لینے کا کیا حکم ہے جائز ہے یا نا جائز انشاءاللہ اس بارے میں ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں دیکھئے شادی بیعہ ہے بچے کی پیدائش ہے یا اور کوئی خوشی کا موقع ہے اس وقت اگر وہ ہمیں کوئی حدیعہ دیں گفت دیں مٹھائی دیں تو اسے قبول کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غیر ایمان والوں کا حدیعہ تحفہ قبول فرمایا ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے دیوی دیوتاؤں پر چڑھائی گئی ہے چڑھاوا ہو پرشاد ہو انہوں نے پوجہ کی ہو اور پوجہ کرنے کے بعد ہمیں یعنی وہ مٹھائی وغیرہ دی ہے تو ایسی صورت میں اس چڑھاوے اور پرشاد کو کھانا ہمارے لئے جائز نہیں ہے خوشی کا عام موقع ہوتا ہے اس وقت اگر وہ کچھ دیں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر خاص تہوار کے موقع پر چڑھاوے کی چیز یا پرشاد کی چیز یا ایسی کوئی چیز ہو تو اسے قبول نہیں کیا جا سکتا یہ فتوہ محمودیہ جلد پچیس صفحہ نمبر چار سو نواسی پر حضرت نے جواب لکھا تھا ایک سوال کے اسی طرح کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ غیر مسلم دیوالی کے موقع پر جو مٹھائی بھیجتے ہیں اگر یہ یقین ہو کہ یہ چڑھاوے کی نہیں ہے تو لینے کی گنجائش ہے اور اگر چڑھاوے کا شبہ ہو ایک تو یقین ہو ہم نے دیکھا وہ اپنے آنکھ سے یا شبہ ہو تو قبول نہ کیا جائے یہ فتوہ محمودیہ محضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا اسی طرح دالم دیوبن کا فتوہ ہے کہ دیوالی کی مٹھائیاں دیوی دیوتاؤں پر چڑھاوے کے بعد دی جاتی ہو تو اس کا کھانا پتان جائز نہیں حرام ہے اور اگر بغیر چڑھاوے کی ہوں تب بھی احتراز کرنا بہتر ہے چونکہ ہمیں یقینا پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور ہم جس معاشرے میں عام طور پر رہتے ہیں ہمارے یہاں جب عید آتی ہے جیسے ہمارے جو بالکل سامنے پڑوسی ہیں وہ ایک غیر ایمان والے ہمارے چچا ہیں تو ہمارے یہاں جب عید آتی ہے تو ہم ان کو سیوئیاں بھیجتے ہیں یا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو ان کو کچھ بھیجتے ہیں تو جب ان کی دیوالی آتی ہے ان کے دیوار آتے ہیں تو وہ سنجوریاں یا پکوڑے وغیرہ ہماری بھیجتے ہیں تو ہمیں یہ غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ چڑھاوے کی نہیں ہوتی وہ تو گھر میں انہوں نے پکائی ہوتی تو ہمیں دیتے ہیں تو ہم اس کو کھا لیتے ہیں یہ کیوں یہ بتا رہا ہوں میں وضاحت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ چڑھاوے کی نہیں ہیں ہمیں غالب گمان ہیں یقین ہیں چڑھاوے کی ہوگی تو نہیں قبول کر سکتے اور اگر ویسے ہی نارمل خوشی کے موقع پر ہمیں انہوں نے دی ہے تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہی مسئلہ ہے جو مسئلے کی وضاحت آپ کے سامنے ہاں بونس کا جو مسئلہ ہے گفٹ کا مسئلہ ہے اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں وہ تو سیڑ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے خوشی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ باتیں ہم کہتے ہیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین